نمشکر کسانمیترو جیسے کی روی سیزن ابھی شروع ہو چکا ہے اور سرسوں، چنے، اتیادی کھیتوں میں لگ چکے ہیں اور گہوں کے ای بجائی کے لیے کھیت اس وقت تیار ہے کسانمیترو بوائی کرنے سے پہلے بیجو کا سنسکار ارثات سنشودن کرنا بہت جروری ہے اکرتک کھیتی میں بیجو کا سنسکار بیجامرید دورہ کیا جاتا ہے اس میں وہی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو ہمارے پاس بینہ کسی قیمت کے موجود ہیں ایک اکڑ یا پانچ بیگے بھومی تک کے بیجو کے سنشودن کے لیے جتنا بیجامرید بنایا جاتا ہے اس کی سامگری اس پرکار ہے دیسی گائے کا گوبر پانچ کلو گرام گو موتر پانچ لیٹر چونہ دھائی سو گرام پانی بیس لیٹر بڑے پیڑ کے نیچے کی مٹی مٹھی بر ان سبھی پدارتھوں کو پانی میں گھول کر چوبیس گھنٹے تک رکھیں دن میں دو بار لکڑی سے اسے ہلانا ہے اس کے بعد بیجوں کے اوپر بیجامرید ڈال کر انہیں شد کرنا ہے اس کے بعد چھائے میں سکھا کر پھر بوائی کرنی ہے بیجامرید دوارہ شد کیے ہوئے بیجوں کا اپیوگ سنچت و آسنچت کشیتر دونوں میں کیا جا سکتا ہے آسنچت کشیتر جہاں پر کرشی برشہ دھادیت ہوتی ہے وہاں پر اس کا پریوگ بہت ہی لابدائک ہے بیجامرید دوارہ شد کیے ہوئے بیج جلدی اور جالا ماترہ میں اکتے ہیں جڑے تیجی سے بڑھتی ہیں اوہ دھے بھومی دوارہ لگنے والی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں ایوہم اچھی پرکار سے پلتے بڑھتے ہیں موسیقی